بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم اس ویڈیو میں انتہائی خوبصورا سا ڈیزائن بنائیں گے یہ ڈیزائن آپ اپنے کرتی کے دامن پر اپنے ٹراؤزر پر اور سلوچ سے بنا سکتے ہیں ویورز تو اس کے لئے آپ کو میری ویڈیو پوری واش کرنے پڑے گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھیں تین بائی تین کا ہم نے ایک سکوائر ڈراؤ کرنا ہے اس کے اوپر یعنی کے تین انچ چوڑا اور تین انچ ہی لمبا ہم نے اس کو پہلے سکوائر کٹ کرنا ہے پھر ہم نے اس کو ڈبل پول کر کے ایک ہارڈ شیپ میں بیورز میں نے اس کو کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اور پھر ہم نے ایک انر سے بھی ہم نے اس کو اس طرح سے ڈراؤ کر کے اس کو کٹنگ کرنی ہے اس طرح سے بیورز تو جب تک ہم اپنا یہ ہارڈ شیپ کٹ کرتے ہیں بیورز اب تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہی گیا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بنے گھنٹی کا ایکن کو ضرور پرس کیجئے تاکہ میری آنے مالی ویڈیو کی نوٹیفیکشن بیورز آپ کو مل سکے تو اس کے علاوہ میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے دیکھیں جس جو ہم نے ہارڈ شیپ کٹ کیا تھا اب ہم نے اس کو پریس پر رکھیں اس طرح سے ڈراؤ کر کے سارے پہلے ہم نے ہارڈ شیپ ڈراؤ کر لینا ہے پھر ہم نے ان کو کٹ کرنا ہے اس طرح سے دیکھئے آپ یہ کام کٹر سے بھی کر سکتے ہیں بہت ہی نیٹ اینڈ کٹ کرنا ہے تب ہی آپ کی شیپ میں خوبصورتی آئے گی دیکھیں میں نے سب کٹ کر لی ابھی میں نے کٹراز کا عبرک لیا ہے اس طرح سے میں نے سارے ہارڈز رکھنے ہیں ان کو پیسٹ کر دینا ہے دیکھ رہے ہیں آپ میں نے کس طرح سے رکھیں ایک کے اوپر ایک تھوڑا سا تو دیکھیں آپ نے بھی اسی طرح سے رکھنے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے سب پیسٹ ہو گئے ہم نے کٹنگ کر دینا ہے ویورز اندر سے بھی آپ نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا دینے ہیں ویورز میں نے یہ فیبرک تھوڑا سا سلک ٹائپ میں لیا تھا آپ سادہ کٹر میں بھی لے سکتے ہیں اس کو اس طرح سے دیکھیں ہم نے اس میں گلو سے پیسٹ ہو گئے اس طرح سے آپ نے اس کو لگا کے اس کو فول کر دینے ہیں بس دھیان رہی آپ رکھنا ہے تھوڑا سا نیٹیں نتین ہیں آپ نے اس کو فول کرنا ہے کیونکہ جتنا نیٹ آپ کا یہ فول ہو گا اتنا ہی جو ہے نا آپ کی ڈیزائننگ میں خوبصورتی آئے گی اب یہ دیکھیں ویورز ہمارا یہ ڈیزائن بن کے تیار ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو اورگینزا فیبرک پر پیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے بہت نیٹ بنائے ہمارا یہ ڈیزائن میں ہماری بھائی انچ رکھی ہے اس طرح سے اورگینزا فیبرک کی لمبائی میں نے بائی انچ رکھی ہے اس طرح سے میں نے تھوڑا سا فول کر لیا تھا تاکہ میرے پاس ایک گائیڈ لائن آجائے اور میرے ڈیزائن بلکل سٹریٹ جوائن ہو کائیں سے بھی تیڑا میڑا نہ ہو آپ نے باریک بخیے سے اپنے پہلے اس طرح سے اس پر سٹیچنگ کرنی ہے کارنرز پر بس دھیان یہ رکھنا ہے کہ جو سلاحی ہیں ہماری بھائی کنارے پر آئے تاکہ جو فولڈنگ فیبرک ہے وہ واش ہونے کے بعد بھی آپ کا باہر نہ آئے اور ڈیزائن بھی نیٹن کلن بنے گا اس طرح سے دیکھیں اب ہماری اس طرح سے سلائی ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو اپر کے سائٹ پر سلائی لگانی ہے سین موسی پروسس سے ویورس اور اگر کوئی آپ کے دھاگا مگر نکل رہا ہو یا فیبرک تو آپ نے کسی چپٹی چیز سے آپ نے اس کو اندر کرتے جانا ہے اس طرح سے دیکھیں میں نے یہ ٹیسٹر لیا ہوا اس سے میں نے دھاگا نکل رہا تھا تو میں نے اندر کر دیا بھی برس ٹھیک ہے اب یہ ہماری جو باہر کی سلائی تھی وہ کمٹیٹ ہو گئی ہے ہم نے اس کے اندر کے سائٹ پر سلائی لگانی ہے سیم اسی طرح سے اب دیکھیں جو مارا پیٹنٹ ہے تیار ہوا وہ اورگنزہ فیبرک پر اس طرح سے جوائنٹ ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو کپڑے کے ساتھ ہم نے جوائنٹ کرنا ہے دیکھیں رائٹ سائیڈ ہے ہمارا پورتی کا ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے اس کو فول کر کے اس کو جوائنٹ کرنا ہے تاکہ ہمارے دھاگے بہتران نہ نکلیں اور گنزہ فیبرک سے ٹھیک ہے دیکھیں یہ دیکھیں ایک سائٹ سے ہمارا جوائنٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے سیکنڈ سائٹ کے لئے ہم نے ایک ہی پٹی بنا کے تیار کریں ویورز یہ تیار ہو کے ایک انچ کی ہوا ہے پٹی ہماری دیکھیں ہم نے اس طرح سے اورگنزہ فیبرک کو اندر کر کے پٹی کے ساتھ جوائنٹ کرنا ہے ویورز اس پٹی کے اندر ہمارا سارا یہ ٹیشو یا اورگنزہ فیبرک اندر چلا جائے گا ٹھیک ہے اور ویورز اس ڈیزائن کی لینڈ جو ہے نا پانچ انچ بن کے تیار ہوئی تھی تو آپ نے اپنا ٹراؤزر یا سلیپس یا شرٹ جس پہ بھی آپ نے ڈیزائن بنانا ہے تو اس کی لینڈ آپ نے پانچ انچ کم رکھنی ہے تو یہ ڈیزائن بن کے پانچ انچ کا تیار ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمارا ڈیزائن بن کے تیار ہو گیا ٹھیک ہے اور اب ہم نے اس کے سائٹ پر ایک بھوٹ کی سلائی لگانی ہے تاکہ تھوڑی سی فنیشنگ اور آجائز کے اندر ویورز اگر آپ چاہیں تو اس کو اسی طرح سے آپ کمپلیٹ کر لیں لیکن میں نے اس پر اس طرح سے دیکھی اسی فیبرک کی ایک پٹی تیار کریے اور اس طرح سے میں اس کو ٹیش کروں گی ویسے تو یہ ڈیزائن ایسے بھی اچھا لگ رہا تھا لیکن ہمیشہ کی طرح میں نے کچھ نہ کوئی چینج کری دینا ہوتا ہے تو بس میں نے اس طرح سے پٹی لگا دی تو اس سے اور بھی خوبصورتی آگئی اس ڈیزائن کے اندر دیکھیں اگر آپ چاہیں تو اس پٹی کی جگہ آپ لیس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ کوئی بارک سی لیس ہو آپ کے پاس تو اور دیکھیں ہمارا پیٹن بن کے تیار ہو گیا ویورز کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب بھی ہم اس کے اندر یہ تھوڑے سے فلاور بھی اٹھ کریں گی ویورز تو اس ڈیزائن کے اندر اور بیوٹی سی آ جائے گی گلیمورس آ جائے گا دیکھیں میں نے یہ تھوڑی سی جو ہے نا ستاروں والی لیس لیتی اس کے فلاور لیے ہیں ویورز اس طرح کے فلاور سے اس کے اندر تھوڑا سا گلیمور آ جائے گا یہ سمپل سے کارٹن کے سوٹ کے اندر بھی ایک بیوٹی سی نہنس ہو جائے گی ویورز اگر آپ چاہیں تو آپ سادی کوئی سی بھی لیس کے لاؤور کٹ کر کے اس طرح سے لگا سکتے ہیں اور دیکھیں ہمارا یہ ڈیزائن کتنا بیوٹی فولی بن کے تیار ہوا ہے آگے اور پیچھے سے بھی بیک سائٹ سے بھی اسکر دیکھیں کتنا نیٹ این کلین بنائے ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو پسن آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا ویورز اور آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کا ٹائم نکالا اس کے لئے آپ کو بہت شکریہ پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ جگتہ کے لئے فی ایمان اللہ موسیقی